اسلام علیکم بچوں میرا نمی سریشہ ہے اور آج میں آپ کو پڑھاؤں گی باپ نمبر چھے شیخ چلی بزار کو چلے جو کہ صفحہ نمبر تیس پر مشتمل ہے تو اب ہم صفحہ نمبر تیس پر آ چکے ہیں باپ نمبر چھے ہے صفحہ نمبر تیس پر اب میں اس سبق کی بلند خوانی سب سے پہلے کروں گی شیخ چلی اپنے بے وکوفیوں کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور تھے ان کی امہ بھی ان سے پریشان تھی کیونکہ وہ کہتی کچھ اور وہ کرتے کچھ تھے ان کے سارے کام الٹے ہوتے تھے ایک روز امہ کی کمر میں درد تھا تو انہوں نے خود بزار جانے کی بجائے سوچا کہ شیخ چلی سے کہہ کر بزار سے سودا منگوا لیں گی انہوں نے شیخ چلی سے پکانے کے لیے گوشت لحاف میں بھرنے کے لیے روئی اور چراغ میں ڈانے کے لیے تیل منگوایا یہاں پہ جو لحاف لکھا ہوا ہے لحاف میننگ کیا ہوتی ہے معنی اس کی ہے لزائی شیخ چلی نے امہ سے پیسے لیے اور تیل کا پیالہ لیے خوشی خوشی بزار کو چل دیئے بزار میں بڑی رونک تھی دکانیں ترہ ترہ کی چیزوں سے سجی ہوئی تھی شیخ چلی کافی دیر تک تو مزے سے بزار میں گھونتے رہے پھر انہیں یاد آیا کہ امہ نے انہیں سودا لانے کے لیے بزار بیجا تھا وہ فوراں کسائی کی دکان پر جا پوچھے وہ ان کو دیکھتے ہی بولا کیوں مینہ شیخ چلی آج تم گوش لینے کیوں آئے ہو کہاں ہیں شیخ چلی اکر کر بولے کیوں بھئی امہ کیوں آئیں گی گوش لینے اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں اس لئے ہم خود گوش لینے کھڑی سکتے ہیں دکان اور ان کی بات سن کر دکاندار ان کی بات سن کر مشکرا دیا اور بولا تو مینہ شیخ چلی بولو کیا بناوں تمہارا کیما یا بوٹی شیخ چلی بولے ایسا کر بوٹیاں بنا دو پھر وہ دکان سے گوش لے کر نکلے اور سیدھے دنیا کی دکان پر پہنچے دنیاوں سے کہتے ہیں جو روئی روئی کا کام کرتا ہے جیسے رازائیوں میں روئی بھرنا اور سب چیزوں میں تکیہ وغیرہ میں وہاں سے روئی کا تھیلہ اپنی کمر پر لادہ اور گھر کی طرف چل پڑے راستے میں کتہ گوش کی بو سن کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا انہوں نے کتے کو ہاتھ کے اشارے سوہش کیا تو تھیلے سے تھیلے سے ایک بوٹی نکل کر زمین پڑ گئے گئے کتہ زمین سے بوٹی اٹھا کر بھاگ گیا شیخ چلی سمجھے کتہ اماں کو بوٹی دینے گیا ہے اب جب یہ سبق کی جو ریڈن بلند پانی جب سن رہا ہوں گے تو آپ یہ واقعی جو شروع میں کہا گیا ہے کہ شیخ چلی اپنے بیوکوفیوں کی وجہ سے مشہور تھے پورے محلے میں تو آپ جب یہ ویڈیو میں سنتے جائیں گے ریکارڈنگ تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کون کون سی بیوکوفیوں کی تھی جس کے وجہ سے وہ مشہور تھے راستے میں ایک کتہ گوش کی بو سن کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا انہوں نے کتے کو ہاتھ کے اشارے سے ہش کیا تو تھیلے سے ایک بوٹی نکل کر زمین پر گر گئی کتہ زمین سے بوٹی اٹھا کر بھاگ گیا شیخ چلی سمجھ سے کتہ امہ کو بوٹی دینے گیا ہے دل ہی دل میں بولے کیسا بیوکوف کتہ ہے ایک ایک بوٹی لے جا کر امہ کو دے گیا کیا سارا گوش ایک ساتھ ہی لے جائے تاکہ امہ جلدی کھانا پکا لیں ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہی کتہ بھاگتا ہو پھر ان کے پاس آیا شیخ چلی کتے سے بولے اتنی جلدی دے آیا امہ کو بوٹی لو اب یہ پورا تھیلہ لے لے جا کر امہ کو دے دو یہ کہہ کہ شیخ چلی نے گوش کا تھیلہ کتے کے آگے پھیک دیا کتے نے تھیلہ موں میں دبایا اور بھاگ کھڑا ہوا کیونکہ کتے کو تو اسی کی آس تھی گوش کی اب پہلے تو اس نے ایک بوٹی دی تو وہ ایک بوٹی کھا چکا تھا اب اس کو پورا گوش کا تھیلہ جو ہے وہ چاہیے تھا لیکن شیخ چلی اتنا بے وکوف تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پوری تھیلی دے دی وہ سمجھا کہ شاید یہ ایک بوٹی لے جا رہا ہے وہ امہ کو دینے جا رہا ہے شیخ چلی مزے سے گانا گاتے ہوئے چلنے لگے کہ اچانک ہوا کا تیز جھوکا آیا اور ان کی کمر پر لدی ہوئی روئی میں سے تھوڑی سی روئی ہوا سے اور گئے اب یہاں پہ بھی شیخ چلی سمجھے کہ ہوا سے جو روئی اڑی ہے وہ ان کے گھر جو وہ ہے ان کے گھر پہنچانا چاہتی ہے تو انہوں نے کیا کہا یا کیا ہوا کی روئی جو پوری جو ان کے پاس تھا یہ روئی کا تھیلہ تھا وہ انہوں نے اٹھا کر جو ہے دھوا میں اڑا دیا کہ جو ہے وہ ہوا امہ کی طرف جائیں گی اور پھر ہوا جو ہے وہ روئی دے دیں گی اب وہ خالی ہاتھ مزے سے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ ان کو یاد ہے کہ امہ نے تو تیل بھی منگوایا تھا وہ جلدی سے تیلی کی دکان پر پوچھے تیلی کس کو کہتے ہیں تیل دینے والے تیلی جو ان کے بے کوفیوں سے اچھی طرح واقف تھا بولا ہاں بھائی شیخ چلی کہو کتنے کا تیل دوں شیخ چلی پیالہ آگے بڑھاتے ہوئے بولے اس پیالے میں چار آنے کا تیل دال دوں تیلی نے پیالے میں تیل دالا مگر پیالہ چھوٹا تھا کچھ تیل باقی بچ رہا تھا اس لئے وہ بولا بھائی تمہارا پیالہ چھوٹا ہے اور تیل باقی بچ رہا ہے اگر اور کوئی برتن ہے تو دو شیخ چلی گھبرا کر بولے میرے پاس تو اور کوئی برتن نہیں تمہیں سا کرو بچا ہوا تیل پیالے کے پیندے میں دال دو یہ کہتے ہوئے شیخ چلی نے جھڑ پیالہ اُلٹ دیا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے تیل پورا گھرا ہوا ہے نیچے کی طرف دو پیالے پورا پھیلا پڑا ہے تیلی نے ان کو حیرت سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں اور بچا ہوا تیل پیالے کے پیندے میں دال دیا شیخ چلی تیل لے کر گھر کی طرف چل دیا داستے میں وہ سوچتے جا رہے تھے کہ اب تب تو کتے نے گوش اور ہوا ہوا نے روئی اممہ کو پوچھا بھی دی ہوگی وہ سوچ کر مرشکرہ رہے تھے کہ آج کام کتنی آسانی سے ہو گیا اممہ کتنی کچھ ہوگی کہ کتے نے گوش پوچھا دیا ہوا نے روئی پوچھا دی یہی سوچتے سوچتے ان کا گھر آ گیا اممہ دروازے پڑ ہی بیٹی تھی ان کا انتظار کر رہی تھا ان کو دیکھ کر بولی کہاں رہ گئے تھے کتنی دیر لگا دی سوڈا لے کر آئے شیخ چلی ہیلے سے بولا اممہ گوش میں نے کتے کو دیا تھا گھر پوچھانے کے لئے اور روئی ہوا کو کیا اب بھی تک وہ دونوں سوڈا لے کر نہیں پوچھے یہ سنتے ہی اممہ چینک پڑی ہائے ہائے یہ کیا کر رہے سارا کام اُلٹا کر دیا اب کھانا کیسے پکاؤں گی پھر اممہ کو خیال آیا کہ انہوں نے تیل بھی مگویا تھا بولے تیل لائے یا وہ بھی کسی کو دیا گھر پوچھانے کو شیخ چلی مسکرا کر بولے اب آپ کا بیٹا اتنا بھی بے وکوف نہیں ہے اممہ یہ دیکھیں تیل اس پیالے میں ہے اور آپ کو پتا تھا کہ پچھلی بجھلی جو تصویر میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے تیل تو پورا گیرا کر رہے تھے تیل تو وہ لائے نہیں تھے تھوڑا سا جو تیل بچا تھا وہ پیالے کے تلے میں تھا وہ لے کے آگے تھے اور تیل کا پیالہ اممہ کے آگے کر دیا کہ اممہ حیرت سے بولی اس میں تیل کا ہے شیخ چلی وہ لے نہیں نہیں اممہ وہ پورا تیل پیالے میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے بچا ہوا تیل پیندے میں دلوا لیا سارا تیل تو یہاں آئے یہ کہتے ہوئے شیخ چلی نے پیالہ اُلٹ دیا یہ دیکھ کر اممہ نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر کبھی شیخ چلی کو خریداری کرنے بازار نہ بیجا اب جو وہ تھوڑا تیل بھی لائے تو وہ اممہ کو دکھانے کے لئے انہوں نے وہ بھی پیالہ گرا دیا تو ان کے پاس تو کچھ آیا انہیبت وہ اتنی دیر تک بازار میں گئے بازار میں گھومے اور کیا کیا کر کے گوش لیا گوش بھی جب کتا ان کے پاس آیا تو انہوں نے وہ ایک بوٹی لے کے گئے انہوں نے سارا دے دیا اور پھر جب ان کے پیٹ پہ جو ہے وہ روئی لاتی ہوئی تھی انہوں نے وہ روئی بھی جو ہے ہوا سہلکی سی روئی انہوں نے ساری کی روئی ہوا میں اڑا دی شروع میں آپ کو سبق میں بتایا گیا تھا کہ شیخ چلی اپنی بیوکفی کے بجر سے پورے محلے میں معشورت ہے ان کی کیا کیا بیوکفیوں تھیں وہ آپ کو سبق پورے سبق میں بتائے گئی ہیں کبھی آپ بھی جب امی آپ کو کچھ لینے کے لئے دل دیتی ہوں گی تو آپ بھی جب کبھی جاتے ہوں گے تو کچھ چیزیں تو آپ سے ہی لگے ہیں لیکن تھوڑا بہت تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہو کہ آپ سے بھی یا آپ مستیوں میں دہی لینے جا رہے ہوں گے بازار میں بازار سے دہی لینے آئے اور دہی کی شوپر کو اڑھاتے اڑھاتے پھراتے پھراتے آپ گھر تک پہنچے اور دہی آپ کے ہاتھ سے گھر دہی کی شوپر جو ہے تھیلی وہ آپ کے ہاتھ سے گھر گئی تو پھر آپ گھر جا کے اممہ کو کیا بولو گے کہ ہم تو آ رہے تھے خود ہی گھومتے گھومتے گھر گئے تو واقعی پھر امی آپ پہ گصہ ہی ہوں گی کہ میں نے دہی لانے کے لئے دیا تھا اپنی مستیوں میں اور اپنی بے وکوفے میں انہوں نے کیا کر دیا تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی بے وکوفیاں کی جو بننے والا روئی ڈالنے والا ہوتا ہے جا رضائیاں تک یہ سبند ہیں پیندے تلہ پیالا کا جو تلہ ہوتا ہے نا وہ تیلی تیل کا کاروبار کرنے والا یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو ہم جب پوری امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ چیپٹر اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آگیا ہوگا اور شیخ چلے کی بے وکوفیاں سن کر آپ مسکرائے بھی ہوں گے چلیں اللہ حافظ